مدنی چینل کے ناظرین مدنی کلینک میں آپ کو پشامدیت کہتے ہیں آج اپنے جو سلسلے میں ٹاپک چنا ہے وہ میدے کے حوالے سے ٹاپک ہے اور بہت کامن سی بیماری ہے جو تقریبا ہر آدمی کو ہی فیس کرنی پڑ جاتی ہے یہ ہے بیدے کی تکلیف اس میں مختلف قسم کی جو تکلیفیں آتی ہیں اس پہ انشاءاللہ سوچاللہ ہم ڈسکس کریں گے میدہ بسیکلی بہت امپورٹنٹ جز ہے آرگن ہے ہمارے باڈی کا اور جس کی خرابی اگر خدا نہ خاصتہ اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کا پورا کا پورا سسٹم نظام جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو کے رہ جاتا ہے اس لیے اس کی احتیاط اس کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن فی زمانہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ میدے کے حوالے سے جو ہے ہم اس کی وہ احتیاط نہیں کر پاتے وہ چیزیں نہیں کر پاتے جو اس کی بسیکلی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آئے دن مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو بہت کومن سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر تیضابیت کی شکایت ہو جاتی ہے آدمی کو الٹیوں کی شکایت ہو جاتی ہے تکلیف درد کی شکایت ہو جاتی ہے کلوہ پانی موہ میں آنے لگ جاتا ہے مطلب یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کی میدے سے ریلیٹڈ ہیں انشاءاللہ آگے چل کے ہم ان پر ڈسکس بھی کریں گے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو احتیاطیں بھی بتائیں گے اور انشاءاللہ اس کا جو علاج ہے جو ممکنہ طور پر ہم بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ضرور ارز کریں گے تو میدے کے حوالے سے ہم ارز کرتے چلیں کہ میدہ ایک کافی بڑا آرگن ہے ہماری باڈی کا جو بسکلی عام فہم یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کھانے کو ہمارے حضم کرتا ہے لیکن وہ بسکلی ہمارا ایک سٹور بینک ہے جو بھی ہم غزہ استعمال کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے میدے میں جا کے سٹور ہوتا ہے اور اس کی تھوڑ اسی نظام حضم میں ہیلپ ہوتی ہے کیونکہ وہاں سے سیکریشن وغیرہ نکلتی ہیں جو اس کو نرم کر دیتی ہیں کھانے کو کھانا نرم ہونے کے بعد جو ڈائیجیشن ہونا شروع ہوتی ہے ہازمے کا جو پروسس جو شروع ہو جاتا ہے وہ جا کے آگے آنٹوں میں جا کے سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر سوال یہ معلوم کرنا تھا جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا کہ میدہ سٹوریج کا کام بھی کرتا ہے اس میں حازمے کا عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی سٹور ہونے کی بھی کوئی مقدار ہے کہ جیسے ایک لیٹر دو لیٹر کمو بیش اس کے اندر سٹور ہو سکتا ہے اگر جیسے زائد ہم نے کھانا کھا لیا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے ہر چیز کی جیسے سٹورنگ کیپیسٹی دیکھیں لیمیٹیشنز تو آپ کوئی کیپیسٹی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میدے کی جو ہے نا ایکچولی جو ہے نا کیپیسٹی ہے وہ ایج وائز الگ الگ گفرنٹ ہوتی ہے نا تو اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اگر ایکسیڈ کر لیتے ہیں زیادہ استعمال کر لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک میدے کی سٹورنگ کیپیسٹی سولیڈ یا لیکوڈ فارم کے اندر دو لیٹر مثال کے طور پر کسی بھی ایج گروپ کا لے لیں اب جو دو لیٹر سے زائد ہم نے کھانا کھا لیا یا لیکوڈ پی لیا تو اس کے میدے پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں نہیں مطلب آپ ایک جنرل فہم کیونکہ سٹوریج ہے تو ظاہرہ سٹوریج کی ایک کیپیسٹی بھی ہوگی تو اس میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کی زیادتی اور کمی دونوں صورتوں میں نقصان پیدا ہوتا ہے اگر آپ نے یہاں زیادہ استعمال کر لیا یا وہ چاہے آپ نے پانی کی صورت میں زیادہ استعمال کر لیا ہو یا آپ نے کوئی غزہ کی صورت سے زیادہ استعمال کر لیا ہاں وہ زیادہ استعمال کر لیا ہو تو وہ یقیناً آپ کے لئے نظام حضم میں بڑی پرابلم پیدا کر دے گی جس میں بہت سے لئے پرابلمس آ سکتی ہیں الٹی کی کیفیت آپ کو لگ سکتی ہے تکلیف ہو سکتا ہے درد ہو سکتا ہے تضابیت کی شکایت ہو سکتی ہے اور آپ کو جیسے وہ کہتے ہیں موہ میں کڑوا پانی آ جانا ہے جس کو ہم ایسوفیجل ریفلیکسس وغیرہ جو کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر تو وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ آپ ایک جو آپ کی مناسب غزہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہے ضرورت ہے آپ اس سے جب بھی تجاوز کریں گے آپ کو یقیناً اس میں پرابلم ضرور پر جسے اگر زائد مقدار میں کھانا کھا لیا ایک کیپیسٹی میدے کی اپنی موجود ہے اس سے زائد ہم نے کھا لیا تو کیا نظام حضم یعنی اس کے حضم ہونے میں بھی کوئی مشکل ہو سکتی ہے کھاناً ڈائجیسٹی نہیں ہوا یقیناً مشکلات تو پیش آئیں گی اس کا پروسس کیوں ہے اس میں دو چیزیں آ جائیں گی آپ کا میدے کا اوور ورک بڑھ جائے گا اس کا ورک بھی زیادہ ہو جائے گا تو اس میں آپ کو انرجی بھی زیادہ اندر میدے کی استعمال ہونا شروع ہو جائے گی اسی طرح پھر جو ڈائجیشن آپ کا تین سے چار گھنٹے لیتا ہے وہ پروسس بھی لمبا ہو جائے اب جیسے روٹی کا جو ڈائجیشن یعنی حضم ہونے کا ڈوریشن وہ کم ہو بیشی ایک گھنٹے سے کچھ پلس ہے شاول جلدی حضم ہو جاتے ہیں اگر جیسے ہم نے زیادہ روٹی اگر کھا لی تو زائد ہی مقدار میں کھا لی گوش وغیرہ بھی تو اب یہ حضم نہیں ہوئی گی چیز تو آتوں میں چلی آئے گی بلکل دیکھیں جو وغیرہزن شدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ یقیناً آتوں میں جا کے جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے وہ اخراج ہو جاتا ہے ہماری باڈی سے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو آپ مناسب غزہ کا اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ آپ کی ضرورت ہے جسم کی وہ آپ کی صحیح طریقے سے پوری ہوتی رہے گی دیکھیں غزہ آدمی کس لیے کھاتا ہے غزہ آدمی اس لیے کھاتا ہے کہ اس کی جو جسمانی طاقت ہے وہ برقرار رہے جو بھی وہ دینی اور دنیاوی کام کرتا ہے اس میں صحیح طریقے سے سر انجام دے سکے لیکن اگر آپ نے غزہ کو کم کھا لیا یا غزہ کو زیادہ کھا لیا دونوں صورتوں کے اندر آپ کا جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس میں ڈسٹرمنٹ آئے گی کم کھا لیا تب بھی آپ کو پریشانی ہوگی اگر زیادہ کھا لیا تب بھی آپ کو پریشانی ہوگی صحیح ہے اللہ معلہ آپ کو ہر حال میں اس غزہ کو متین کرنا پڑے گا اس کو غزہ کے حساب سے جو آپ کی باڈی کی ریکوارمنٹ ہے جسم کی جو ضرورت ہے اس حساب سے آپ کو لینا پڑے گا تب آپ کو زیادہ فائدہ دے گی ادر ویس وہ نقصان دیتی ہے ہم تو اتنی خوراک کھاتے ہیں ہمارے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس چیز کا ہم ویسے کی ویسے ہوتے ہیں کہ آپ خوراک تو کھا رہے ہیں لیکن آپ مناسب غزہ کے غزہ نہیں استعمال کر رہے جو غزہ چاہیے بھی مقدار تو آپ نے چلے آپ نے زیادہ لے لی لیکن آپ مناسب غزہ نہیں لے رہے ہیں یعنی کہ ہر چیز کو ایک مناسب توازن کے ساتھ آپ کو لینا چاہیے وہ آپ نے نہیں لی ہے پروٹین لیے تو پروٹین ہی لیے جا رہے ہیں گوشت ہی لیے جا رہے ہیں چاول لیے تو جاول ہی لیے جا رہے ہیں دال لیے تو دال ہی لیے جا رہے ہیں آپ کو سب کو ڈیوائیڈ کر کے استعمال کرنا پڑے گا دال سبزی چاول گوش فروٹ یہ سب مکس کر کے بیلنس ڈائیٹ بنا کے بیلنس ڈائیٹ بلکل جب تک آپ استعمال نہیں کریں گے آپ کو وہ فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے غزہ کا جو آپ کو حاصل کریں گے ممومن یہ پوچھا جاتا ہے میدے کے اندر سوزش ہو گئی یا میدے میں تضابیت ہو گئی یا سینے میں جلن ہو گئی یہ ساری کے ایک ہی چیزیں دیکھیں کموں بیش ایک ہی علامت آتی ہیں اور الگ الگ نام سے لوگ کہتے ہیں بعض لوگوں کا سمجھانے کے لیے بھی ایسے جملے استعمال کر دیتے ہیں میدے میں ورم بھی آگیا ہے جیسے اس قسم کے جملے استعمال کر لیتے ہیں کہ ورم آگیا ہے وہ بسکلی سوزش کی ہی ایک ہوتی ہے سوزش کو ہم اپنی زبان میں کہیں انفلمیشن ہو جاتا ہے یہ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ انفلمیشن اگر ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے تو جلن اس کی کیا کیا ہوتے ہیں دیکھیں میدے میں جو بھی پرابلم آئے گی وہ آپ کے کھانے سے ریلیٹڈ ہوگی جو بھی غزہ آپ استعمال کریں گے آپ کو اس پہ غرق پڑنا پڑے گا ایک تو آپ کی نارمل کھانا دوسرا آپ کا وی آف لائف آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس زندگی میں کس طرح کی آپ کی غزہ کا تائین آپ نے کر رکھا تیسری چیز جو ہے اس میں بیسیکلی ایک انوالمنٹ ہوتی ہے سائیکلوجیکل بھی انوالمنٹ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں سٹریس سلسر جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ غزہ بھی آپ صحیح کھا رہے ہیں ہر چیز بھی صحیح ہے آپ نے مناسب رکھا ہوا لیکن آپ نے سٹریس لیا ہوا ہے بہت زیادہ ٹینشن لیا ہوا ہے وہ بھی اس کا نقصان دے سبب ہوتی ہے نیند پوری نہ کرنا وہ اس کی ویعہ سے بھی آپ کو پرابلم آسکتا ہے کولڈرنگ پان گھتا جوس بہار کے چپس ان کا کیا اثر بلکل دیکھیں بات وہیں آگئی نا آپ نے ایکسپسر لے لی نا کولڈرنگ سے وغیرہ تو خود ایسیڈ پروڈیسنگ ایجنٹ ہے نا اس کے اندر تو بیسیکلی ایسیڈ ہی ہوتا ہے وہ چند لمحے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ فیل ہوتا ہے کہ بہتر ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ آپ کو آفتر ایفیکس اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ ایسیڈیٹی اس کے اندر پیدا ہوتی ہوتی ہے تو احتیاط کرنی چاہیے جو چیز بھی آپ غزہ میں استعمال کرتے ہیں تو میدے کے خیال کرتے ہوئے دیکھیں میدہ ایسا آرگن ہے کہ میدے کو جتنی آپ نے تکلیف دی میدہ اس سے زیادہ آپ کو تکلیف دے گا اور میدے کی تکلیف کے اندر بہت زیادہ ہی مطلب استراب ہوتا ہے مریض کے اندر مریض دیکھے ہیں ایسی کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی کچھ برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کبھی مو سے بھی ایسے آلفول نکل رہے ہوتے ہیں مطلب تکلیف میں ان کو اندازہ نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے اس حد تک شدت سے تکلیف ہو جاتی ہے تو احتیاط کرنا ضروری ہے لیکن اس میں ہماری اپنی کوتائیاں ہوتی ہیں میدے کی شکایت عموماً رات میں ہی ہو رہی ہوتی ہے کھانا کھار لیتے ہیں کھانے کے بعد رات میں بہت زیادہ سانس کا بھی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کھٹی ڈکار بھی آ رہی ہوتی ہے دیکھیں اس کی اور سینے میں بھی درد ہو رہا ہوتا ہے یہ کیا میدے کی ہیں اس کی کئی وجوہات بنتی ہیں اگر آپ کو کوئی اور ڈیزیز نہیں ہے کوئی اور بیماری نہیں ہے نورملی جیسے ہم نورمل آدمی ہے ای آر میں جو ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک تو اوور ایٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے زیادہ غزہ استعمال کر لی لیٹ نائٹ آپ نے کھانا کھایا اوور ایٹنگ آپ نے کر لی پلیس آپ کے جو سلپنگ پیٹرن ہوتا ہے کیونکہ جاتے ہی آپ لیٹ گئے ٹھیک ہے نا اس کی وجہ سے ہوتا ہے اچھا ایک اور فیکٹر بھی آتا ہے اس کے اندر عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جیسے آپ کسی بھی اس میں جاتے ہیں شادیوں اگر آٹین کرتے ہیں تو جو آپ کی ڈریسنگ ہوتی ہے وہ بھی بڑی صحیح نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ نے جو ٹائٹ کپڑے پہن رکھے اس ٹائٹ کپڑوں کی وجہ سے وہ ریفلیکس بنتا ہے آپ کو کیونکہ میدے پہ لوڈ پرتا ہے آپ نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے ایک تو اوور ایٹنگ کر لی آپ نے اوپر سے ٹائٹ کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں اس قسم کے تو وہ ریفلیکس بنتا ہے وہ اوپر کی طرف آتا ہے تو آپ لیٹر ہوتے ہیں تو وہ پھر ریفلیکس بہت ایزی لی ساتھ اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو یہ احتیاط کرنی چاہیے اپنے مطلب کھانے پینے کے ساتھ ساتھ آپ نے کپڑوں کا بھی دھیان رکھنا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ریفلیکسز وغیرہ پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ کہ آپ نارمل کپڑے ڈھیلے ڈالے جو آپ کے جسم پر تکلیف نہ دیں اس کو آپ استعمال کریں گے تو اس سے بھی کافی بہتر ہو جائے گا دوسرا غیزہ کے معاملات کو آپ کو بہتر رکھنا پڑے گا اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ زوجلہ ان چیزوں سے بچے ہیں ارے ڈاکس ابھی بچوں کے اندر بھی کیا یہ تضابیت ہونا ممکن ہے بلکل بچوں میں ہوتی ہے ایسے کیسے کافی نظر آئے ہیں ہم کو کہ بچوں کے اندر ایسی ڈیٹی کی شکایت ہو جاتی ہے تضابیت وغیرہ کہتے ہیں نارمالی بچے اس چیز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے بتا نہیں پاتے لیکن ان کی جو علامات ہوتی ہیں ان سے ہمیں انزازہ کرنا پڑتا ہے ڈیاغنوز کرنا پڑھ رہا ہوتا ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ان کو ہم اس قسم کی عدویات وغیرہ دیتے ہیں جو تضابیت وغیرہ ختم کرتے ہیں وہ بہترین قسم کا رسپونڈ بھی کر جاتے ہیں فائلڈاکس ابھی جو آج کا جو ہم نے ٹوپک جو سیلیک کیا ہوا وہ تو کیا ہوا ہے السر تو ابھی جو ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں یہ ہے تضابیت اور سوزش تو یہ کیا تضابیت اور سوزش اور یہ میدے کے معاملات اگر ہم شروع میں شروع توجہ دے دیں ان کی احتیاطیں کرنے تو کیا ہم السر سے بچ سکیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیز کلیر ہونی چاہیے کہ السر کا کہہ دینا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے زخم بن گیا ہے السر کے بیسیکلی معنی زلسر کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے باڈی میں کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو اگر فرض کریں کہ کہیں پہ زخم ہوا تو ہم میڈیکن ٹرمیلوجی میں اس کو استعمال کرتے ہیں السر ہو گیا جیسے ہم ماؤت السر کہتے ہیں کہ مو میں اگر چھالے وغیرہ ہو جاتے ہیں ہم مت کہیں ماؤت السر ہوتے ہیں تو اگر آج جیسے ہم ڈسکس کریں گے تو اگر ہم اس کو اس طرح لے گی تو آج ہم انشاءاللہ میدے اور میدے کا آلسر یا آنٹوں کا آلسر یہ اس طرح ہم ڈسکس کریں گے تو وہ زیادہ سٹریم لائن رہے گا آلسر ایس سیلف ایک بہت بڑی ڈیفنیشن ہو جاتا ہے تو تو دکر اس سب انشاءاللہ اس میں مزید کریں گے لیکن ابھی ہم تحسابیت وغیرہ کون کون سے چیزیں جن سے احتیاط کر لیں جیسے پان گھٹکا کھانے کے جو عادی ہیں سگریٹ تمبا خونوشی کے جو عادی ہیں اور جو اکثر جو دیکھا جاتا ہے دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو آپ جیسے پہلے ارس کیا ہے کہ آپ کی جو سپائسی فورٹس ہوتے ہیں مرچوں والے کھانے ہوتے ہیں بے وقت کا کھانا ہوتا ہے نین پوری کرنا ہوتا ہے پانی کا استعمال پروپر کریں پانی بھی ہم لوگ جو ہے نا بہت ہی کم پیتے ہیں پانی اگر آپ زیادہ پیتے رہیں گے تو ایسیڈیٹی آپ کی کافیت تک کنٹرول میں رہے گی دوسری چیز جو ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ شگریٹ ہے چپس ہے پان گھٹکہ ہے ان چیزوں سے بھی آپ کو ایسیڈیٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ نہیں اس میں پرابلم آ جاتی ہے تو ان سے احتیاط کرنی چاہیے اور بالخصوص جو ٹرینڈ ہے وہ چیزوں سے آتی ہے آپ کی سپائسی فورٹس وغیرہ جو آپ یوز کرتے ہیں یا جنگ فورٹ یا فاس فورٹ جن کو آپ کہتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں تو ان بھی آپ کو پرابلم کریں فاس فوڈ کوئی سب بھی ہو جتنے بھی ہو ان سب کے یہ ایسی اثرات آ سکتے ہیں میدے کے اوپر بلکل پیدا ہو سکتے ہیں دیکھیں فاس فوڈ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلی بات ہوئی کہ آپ کو یہ نہیں پتا گئے کس کنڈیشن میں وہ تیار ہو رہا ہے ہائیجینک کنڈیشن ہیں یا نہیں ہیں ہر جگہ ہائیجینک کنڈیشن نہیں ہوتی سو فیصد تو میں نہیں کہہ سکتا کہ سو فیصد آنا ہائیجینک ہوتے ہیں بعض ہائیجینک کنڈیشن میں ہوتے بھی ہیں لیکن ہر جگہ ہائیجینک کنڈیشن نہیں ہوتی دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ فاس فوڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو بے وقت کا یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ وقت پہ استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور بے توکہ ہی استعمال ہو رہا ہوتے ہیں اچھا ہونا ہے تو یقینہ یہ آپ کو پرابلم کر سکتا ہے اس میں انشاءاللہ عزوجل ہم آگے چل کے بات کریں گے خلیل بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں پچھلے ہستے پہ موجود نہیں تھے خلیل بھائی خلیل بھائی آپ اس ہستے اس میں کچھ اشارت فرمائیں گے میدے کی بیماری ہے تو بہت مشہور ہوں گی ان کے پاس صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ 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 میدے کی بیماریوں کے حوالے سے بالقصص جو آج ٹوپک ہے ہمارا السر زخم میدہ میدے میں جو زخم ہو جاتے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل دو گھرے لئے علاج جو ہے انشاءاللہ عزوجل ہم بیان کریں گے ایک علاج جو ہے جڑی بوٹیوں پر یوں کہلیں مشتمل ہے اور ایک علاج جو ہے ہماری گھرے لئے گھر میں جو عام پکنے والی ایک سبزی ہے وہ انشاءاللہ عزوجل ہم بیان کریں گے تو وہ سب سے پہلے جو ہے انشاءاللہ عزوجل روحانی علاج جو ہے ارز کرتا ہوں یہ سماعت فرمالے کہ میدے کا کوئی بھی مرض ہو اور جگر کا کوئی بھی مرض ہو تو انشاءاللہ عزوجل تمام امراض میں میدے اور جگر کے تمام امراض میں انشاءاللہ عزوجل یہ فائدہ من ثابت ہوگا تو آئیے سنتے ہیں جگر جگر اور میردے کے تمام امراض کے لئے روحانی علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَا دَلْ لِكَلِمَاتِ رَبِّي بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَا دَلْ لِكَلِمَاتِ رَبِّي یہ جو آیت مبارکہ کا جز پڑھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو فجر کی نماز کے بعد تین عدد سادی چینی کی جو پلیٹے ہوتی ہیں یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے اوپر دی ہوئی یہ جو ہم نے ابھی آیت مبارکہ سنی جو سنا اسے لکھئے آراب لگانے کی حاجت نہیں البتہ جو دائرے والے حروف جو ہوتے ہیں جیسے میم ہے اور کاف جو اس میں تحریر ہے تو اس طرح کے جو حروف ہوتے ہیں ان کا موں کھلا رکھنا ہے اور زبرزہر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے تو یہ بعد نماز فجر تین عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا پھر یہ پلیٹیں میسر نہ ہو تو جو مومی کاغذ ہوتا ہے تو اس پر جو ہے اس کو لکھنا ہے اور پھر یہ جو تین پلیٹ ہوں گی ایک صبح اور ایک دوپیر میں اور ایک پلیٹ رات میں پانی سے دھو کر پی لیجئے تو چالیس دن یہ علاج کرنا ہے انشاءاللہ عزواجل جگر کے امراض میں جیسے کہ ہیپاٹیٹس آ جاتا ہے اور میدے کے امراض میں ورمِ میدہ بھی ہے تو یہ السر بھی ہے اور دیگر امراضیں تو انشاءاللہ عزواجل اللہ کی رحمت سے یہ تمام مسائل حل ہوں گے اس کے علاوہ یہ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس کو جو ہے اسی رنگ سے یعنی زردے کے رنگ سے لکھ کر ریکزین یا چمڑے میں تعویز بنا لیں تو جو اسلامی بہنے ہیں اپنے گلے میں اور اسلامی بھائی اپنے سیدھے بازو پر پہن لیں یہ علاج جگر اور میدے کے علاوہ گردوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے جب بھی تعویز پہننا ہو تو اس کو پلاسٹنگ کوٹنگ یا موم جامع کر رہنا چاہیے تاکہ وہ پانی وغیرہ سے محفوظ رہے مزید چلنگ کے ناظرین ہمارے پاس کچھ کالیں ہیں ہم کالیں لے لیتے ہیں انشاءاللہ پھر اس موضوع پہ مزید ڈسکس کرتے ہیں جی کال دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سو سر میں شفیق انجم اتاری مرکز الاولیاء لہوز سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ آج بہت اچھا ٹاپک لے کے آئے ہیں اور جو بہت ہی کومن ہیں ہر سو میں سے دیس پتنس لوگ تو اس میں لازمی ہوتے ہوں گے جو اس کا اشکار ہوتے ہیں مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ میں بڑے احتیاط سے کھانا کہتا ہوں اس کے باوجود کھانا کھانے کے بعد میرے گلے میں جھلن شروع ہو جاتی ہیں تو مجھے قائنلی برائے مہرمانے اس کا کوئی علاج انعیت فرمائیں یا اس کو کوئی احتیاطیں ہیں وہ عطا فرما دیں تاکہ میں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ خوصیت مند رکھ سکوں اور عباد پر قوت پا سکوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسری کال دیجئے محمد شہزاد اتاری زیاہ کوٹ سے ارز کر رہا ہوں ماشاءاللہ مدنی کلینک مرحبا اور آج جو موضوع ہے واقعی ڈاکس اب آپ کی بال بالکل درست ہے کہ ہر دوسرے تیسرے شخص کو میدے کی تکلیف یا میدے سے متلکی ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش رہتا ہے تو ڈاکس اب یہ تضابیت اور قبض کا تعلق بھی میدے سے ہے اور دوسری بات یہ ارز کرنی تھی کہ کیا زیادہ کھانے سے بھی میدہ تکلیف میں ہوتا ہے یا ہم صحیح طرح چبا کر نہیں کھاتے یا اس میں احتیاط نہیں کرتے اس پر بھی مدنی پھولی ارشاد فرما دیجئے کوئی دیسی علاج بھی اطاف فرما دیجئے کہ کس چیز کا کھانا میدے کو تقویت یا کھانے کو حضم کرتا ہے اس پر بھی مدنی پھولی ارشاد فرما دیجئے اور ماشاءاللہ آج مدنی کلینک میں جسے آپ ٹیبل پہ وہ روئی کا ایک چھوٹا سا رکھا گیا ہے کارٹن وغیرہ یہ بھی ایک مدنی کلینک میں اچھا لگ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کل دیجئے سردار عباد سے بہت رہا ہوں عابد حسین افتاری ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنے ہے پیٹ میں بھی تھوڑا بہت درد رہتا ہے تو اس کا کوئی علاج تجویز فرما دیں انشاءاللہ ایک اور کال دے جی محمد عمران عطاری عزاد کشمیت سے آج کر رہا ہوں مدنگ کلیننگ میں میرا یہ سوال ہے کہ مجھے بھی میدے کی تکلیف ہے تو بیسیکل میں یوکے میں رہتا ہوں ابھی پاکستان میں آیا ہوں تو ابھی میں نے افتا ہوا اکسرسائز شروع کی ووکنگ تقریباً 45 منٹ ایک گینٹ ٹاؤن صبح ووک کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ماشاءاللہ کافی فرق پتا ہے کافی ٹھیک ہے ابھی میدہ تو پھر ہم جب واپس یوکے میں جاتے ہیں تو پھر میدے کی پھر تکلیف ہو جاتی ہے تو کوئی مدنی مشرہ دے دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ عزوجلہ عرض کرتے ہیں ایک کال اور ہوگی آپ کے پاس وہ بھی دیتی ہے میں ہمیں سلاباز سے دانشت تحریف ہو رہا ہوں مارا بیٹا جو زیفہ ہے نا وہ کچھ کھاتا ہے نا تو اسے جاتے کہہ کرنے لگا ہے بھوک بھی نہیں اس کو لگتی اس کے بارے ہمیں مشورہ دے دیں انشاءاللہ عزوجلہ جو ان کو کھانا کھانے کے ینگ پیشنٹ ہے یہ تو عام شکایت ہے کھانا کھانے کے بعد جلن انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کھانا بھی یہ تقریبا نورمل کھاتے ہیں اس کے بہوجب بھی کھانا کھانے کے بعد جلن پہلے یہ چیک کر لیں نورمل ہوتا کیا ہے آپ بتا دیں نورمل کیا ہوتا ہے اس میں دیکھیں سوال یہ یہ میں نے کہا پہلے تو دو تین چیزیں اپنے خوراک کا تائیون کریں یا چیک کریں کہ سپائسی چیزیں وغیرہ تو نہیں ہوتی اس میں مرچوں وغیرہ کا زیادہ عمل دخل تو نہیں ہوتی یا زیادہ گھی والی چیزیں تو نہیں ہوتی اس کے علاوہ بھی ایک چیز یہ بھی ہے کہ جسے دن میں دو ٹائم سے زائد کھانا کھا رہے ہیں پھر بھی بولتے ہیں کہ ہم نورمل کھانا کھا رہے ہیں شام میں بھی کچھ کھا رہے ہیں رات میں بھی ہوتا ہے تو اس کا بھی اثر میدے پہ نہیں بلکل اس پہ انشاءاللہ عزوجل ارز کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک تو وہ کھانے پہ اپنا غور کر لیں کہ غیرہ کس قسم کی ہے اگر غیرہ ان کی ٹھیک ہے نورمل ہے زیادہ سپائسی بھی نہیں ہے زیادہ مرچوں والی نہیں ہے زیادہ گھیو والی نہیں ہے پھر اپنا وقت پہ غور کریں کہ کس وقت وہ کھانا کھا رہے ہیں ایٹ نائٹ پہ تو نہیں کھا رہے کھانا یا بہت دیر سے کھانا تو نہیں کھا رہے ہیں تیسرا وہ اس پہ غور کریں کہ کھانا اگر جو کھا رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں جیسے ابھی ایک کولر نے اس میں خود پہ آیا جا کہ چبا چبا کے وہ کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ جب آپ چبا چبا کے کھانا نہیں کھائیں گے صحیح طریقے سے اس کو کرش نہیں کریں گے تو میدے کو آپ کا ایکسٹرارڈری کام کرنا پڑے گا زیادہ وقت کرنا پڑے گا اس کو کرش کرنے کے لیے توڑنے کے لیے آپ میدے کا کام دانتوں سے کام لیں نہ کہ میدے کو آپ تکلیف دیں گے تو میدے کو جب آپ دیں گے ایکسٹرارڈری اس میں فر ایسٹ پرویوسنگ ایجن پیدا ہو جاتے ہیں ایسٹ پیدا ہو جاتی ہیں جس کی ایسٹ تضابیت ہو جاتی ہے تو اگر آپ چبا چبا کے استعمال کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں اور ان چیزوں کے بھی نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو پھر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ وجوہات کیا ہیں یہ جو اس پر توجہ دلا جائیں کہ جن جن کو اس طرح کی شکایت ہوتی ہارٹ برنڈ کی جیلن کی تو یہ پرمننٹ نہیں ہوتی ہے شکایت ہفتے میں کبھی ایک دفعہ ہوتی ہے یا پندرہ دن میں دو تین دفعہ ہو جاتی ہے تو ان کو یہ چیک کرنا ہوگا کہ کون کون سے کھانے کھائے کون سے گزہ لی اس کے بعد یہ ہوا یا جس دن یہ تکلیف شروع ہوئی اس دن کتری دفعہ کھانا کھایا تو اس سے خود آٹومیٹک لیے پتہ چل جائے گا یہ سمٹومیٹک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ویزہ کا استعمال کر رہے ہیں رات کو آپ نے ویزہ کھائی ہے تو آپ شاید پیچھے آل لگا اور ٹائم بھول جاتے ہیں میں نے ایوننگ میں بھی کچھ نہ کچھ کھایا ہے اب اس میں چاہے آپ نے کچھ سنیکس کھائے ہو یا سمسے وغیرہ کھائے ہو یا کوئی ایسی چیز کھائی ہو تو وہ بھی ایسیڈ پروڈیسنگ ایڈیجن پیدا کر دیتے ہیں آپ کو ایسی ڈیٹی پیدا کر دیتے ہیں لازمی بات ہے ایک جو بھی چیز آپ باہر کی لیتے ہیں اور وہ آپ اور اس کے بعد اچھے خواہد ہی کیلوریز ہوتی ہیں گر آپ اس میں کوئی چیزیں لیتے ہیں لائٹ چیزیں لیں تو اس میں شاید پرابلم نہ ہو لیکن آپ اس قسم کی دیکھا یہ ہی جاتا ہے کہ یہی چیزیں یوز ہوتی ہیں جاتا ہے تو جب آپ اس قسم کی چیزیں لیتے ہیں تو آپ ایک طرح سے اپنی کیلوریز تو پوری کر چکے ہو شام کا جو ہوتا ہے بریک کا کھانا وہ تو کھانا کنسیڈر ہی نہیں تو کبھی ہلکا فلکا سنیک ہوتا ہے اس کا بھی کیا اثر ہوگا بلکل ہوتا ہے دیکھیں بات وہی ہے نا کہ آپ نے وہ کہنے کو تو ہلکا فلکا سنیکس ہیں لیکن آپ اس کی کیلوریز میجرمنٹ کرتے ہیں جب کیلوریز کو ناپتے ہیں تو آپ نے اگر دو سموں سے کھالی ہے تو آپ کا تو پیٹ بھر جاتا ہے اچھی خاصی کیلوریز آپ کی باڈی کے اندر چل جاتی ہے یا آپ نے کوئی اور سنیکس کھالی ہے کوئی سینڈویچ ہوگا رہا کھالی ہے تو ٹھیک ٹاک کیلوریز آپ کی باڈی میں چل جاتی ہے تو آپ کی باڈی کے ریکاربنٹ تو بنتی نہیں یہ تو چلے کیلوریز سے تو ہو گئے تعلق آپ کیا میدے پہ بھی اس کا کوئی رول ہے آپ نے وہ لے لیا اب آپ نے رات کو پھر کھانا کھانا ہے ایک چیز میدے میں گئی تو یہ اپنے نظام حضم کے پروسس میں ہوگا جسے اگر آپ نے کوئی چیز کھائی ہے ڈیڑھ دو گھنٹے کے دوران آپ نے دوبارہ میدے میں ڈال دی تو میدے میں تو ابھی سٹل وہ فوڈ موجود ہوتا ہے اس میں پروسس ہو رہا ہوتا ہے دوبارہ کھانا چلے آئے گا تو اس سے کیا ہوگا دیکھیں وہ ہی میں سمجھا رہا ہوں ابھی ایک یہ چیز تو ہو گئی نا آپ کی اب اگلا جو آپ نے لیا ہے نا پرابلم وہاں شروع ہو رہی ہے آپ کو اس سے نہیں ہو رہی ہے پرابلم وہاں شروع ہو رہی ہے جب وہاں آپ نے اس کو استعمال کیا گیا باڈی کی ریکارمنٹ تو آپ نے کموں میں شکوری کر لی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ایکسر لے لیا اب آپ اور ایٹنگ میں چلے گا رات کو تو میں نے ایک ہی روٹی کھائی دی آپ نے ایک ٹھیک ہے ایک روٹی ضرور کھائی تھی رات کو لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا لیا تھا آپ وہ بھی دیکھیں تو اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں گے گوھر کریں گے تو اس میں آپ اس کو وائپ آف کر دیں ختم کر دیں اس کو جو بھی ایوننگ میں ہوتا ہے اس کو آپ ختم کر دیں نائٹ میں آپ نارمل کھانا کھالیں شاگی نماز کے بعد کھانا کھالیں اس کے بعد جو ہے جیسے چیل قدمی کر لیں اور پھر امید ہے یہ مسئلہ ان کا ختم ہو جائے گا اس میں پرابلم نہیں ہوگی دوسرے ڈاکٹر صاحب کولر ہیں وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ تہذابیت اور کبز کا کوئی تعلق ہے بلکل دیکھیں کبز کا تعلق بیسیکلی آپ کے نظام حضم سے تو بنتا ہے اس میں ایسا ہی ہوتا ہے جب میدے میں آپ نے کھانا کھا لیا اب کھانے اووریڈ بھی ہوا زیادہ ایسیڈیٹی ہوئی تو یہ آنٹوں میں جا کے ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے جی حضم نہیں وہ انڈائجسٹ فوڈ جب لارج انٹسٹین میں جاتا ہے تو وہ کانسٹیپیشن کر دیتا ہے بلکل تو وہاں کبز تو پیدا کرے گئے اس سے ریلیشن تو بنتا ہے کیونکہ آپ کا نظام حضم تو ایک ٹریک چل رہا ہے پورا اوپر سے لے کے نیچے طلق آپ کا ایک ٹریک چل رہا ہے کہ اس ٹریک کے اندر جب بھی کہیں پرابلم ہوگی وہ نظام حضم کو متاثر کرے گی آخری جو کمپلین آتی ہے یا تو کبز کی آتی ہے کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے تو اس میں ریلیشن تو بنتا ہے غزہ کا اس میں طریقہ یہی ہے کہ آپ وہیں آجاتے ہیں کہ اپنے غزہ کا خیال کر لیں جو بھی آپ غزہ کرتے ہیں کابو ہائیڈرٹ اور اس قسم کی فائبر ڈائٹس جو ہے نا اس کا استعمال کریں تو یہ کبز کی کیفیت نہیں ہوگی پانی کا استعمال متواتر کریں صحیح طریقے سے کریں تو آپ کی کبز کی کیفیت میں بہتری آجائے گی تضابیت بھی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی تیسرا جو ہمارے پاس سوال تھا کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے پیٹ کافی بڑا آرگن ہے ہمارے جسم کا کس جگہ ان کا درد ہوتا ہے یہ آئیڈیا نہیں ہے پیٹ میں مختلف جگہوں پر درد ہو سکتا ہے جیسے اب اپیگیسٹک جو آج ابھی جس طرح ہے موسٹ کومن جو پیٹ کا درد ہے ہم لوگ کو تو ہم اپیگیسٹک پیٹ اپیگسٹک بھی ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے جنرلائز ہو رہا ہوتا ہے ہاں جنرلائز بھی ہو رہا ہوتا ہے پھر کولون کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے اس میں بروٹنگ وغیرہ بھی ہوتی گیس وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ان کو اپنے ڈاکٹر سے کنسن کر لینا چاہیے تاکہ وہ سپیسیفکلی دیکھ لے کہ درد بسکلی ہو کہا رہا ہے کونسی ریجن میں ہو رہا ہے اگر ان کو میدے کی تکلیف ہے تو اس کا ٹویٹمنٹ آلا گیا اس کا علاج آلا گیا اور اگر ان کو آتوں میں کوئی پرابلم ہے تو اس کا ٹویٹمنٹ آلا گیا تو اپنے ڈاکٹر سے کنسن کریں گے تو انشاءاللہ اس کا حل نکل آئے گا لیکن اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے ہلکہ نہیں لینا چاہیے کہ ہو رہا ہے تو ہو نہیں دیں پھر آپ نے دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد پیڑ کے درد کے ساتھ یہ بھی چیک کر رہے ہیں الٹی اموشن تو نہیں ہو رہے کہیں ہاں بالکل اس کو دیکھ لینا چاہیے لیکن اگر الٹی اموشن ہو تو شاید یہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں الٹی اموشن یقینا نہیں ہوں گے ان کو دوسری جو ہے چوتھی جو کال تھی وہ بھی میدے کی تکلیف انہوں نے کہا کہ میدے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے اور دیکھیں اب یہ ووک کر رہے ہیں تو ان کو بہتری ہو رہی ہے بہتری ہو گئی ہے ہم نے پہلے بھی ایئرز کیا تھا کہ ووک کرنا بہت فائدے مند رہتا ہے میرا پرسنلی ایکسپیرینس ایک ایکسپیرینس اور بھی ہمارے پاس سامنے آگئے میرا پرسنلی بھی ایکسپیرینس رہا ہے کہ ایک دفعہ میرے کو ایسی ڈیز کی شکایت کافی زیادہ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے میرے پاس اتفاق سے کوئی ٹابلیٹس وغیرہ نہیں تھی تو میں نے تقریب 20-25 منٹ ووک کیا وہ کافی حد تلق اس سے کافی بہتری آگئی ہے تو اس میں ووک کر لینا بھی بہت اچھا ہوتا ہے اقضاء کا تائین کرنا پانی کی مقدار برابر لینا سپائسی چیزیں نہ لینا یہ تھوڑا سا احتیاط کریں گے تو یہ پرابلم نہیں ہوگی اب یہ جیسے فرما رہیں گے اب یہ وہاں جائیں گے یوکے میں جائیں گے یوکے میں جانے گے وہاں کا لائف اسٹائل جارہ ڈیفرینٹ ہوگا وہاں پہ ہو سکتا ہے ان کو ووک کرنے کا موقع نہیں ملتا ہو لیکن ان کو ووکہ نکالنا پڑے گا جیسے وہاں تیمپریچر کی ویریشن ہوتی ہے تو پانی کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے بلکل اچھا جیسے بھی آپ نے لوگ صاحب بتائے کہ آپ کے پاس ٹیبلٹ نہیں تھی گولی نہیں تھی تو آپ نے ووک کرنا شروع کر دی گھر میں ٹیبلٹ کا رکھنا کیسا جیسے کسی ڈاکٹر نے کبھی لگ دی وہ ٹیبلٹ ضروری کہ ہر وقت وہ کام کرے گی لیکن پوچھ لیں مشہورے سے آپ رکھ سکتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں آپ اس کو استعمال کریں گے فارمیسس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے لینا نہیں چاہیے کیونکہ ڈاکٹر سے مشہورے سے لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا بہت ایسی کیفیت ہوتی ہے انسان سمجھ رہا ہوتا ہے بالخصوص آفٹر فورٹی یئرز یا پچاس سال کی عمر کے بعد بالخصوص زیادہ احتیاط کرنا چاہیے نہ کہ فارمیسس کے پاس جا کے آپ ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں کیونکہ ظاہری ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میدی کی تکلیف ہے لیکن ہوتا کچھ ہو رہا ہے نہیں ڈاکٹر بھی تو درد ہوتا ہے کھانے کے بعد باہر واک کرنے جاتے ہیں تو فارمیسس سے دعویٰ لے لیتے ہیں وہ دعویٰ سے تو درد ٹھیک ہو جاتا ہے تو کیا پہ ضرورت کیا ڈاکٹر کے پاس جانے کی نہیں میں نے ارس کیا کہ پچاس سال یعنی چالیس پچاس سال کے بعد کے لوگیں بالخصوص ان کے لیے خاص طور پر کیونکہ وہ اس کو ہلکہ نہ لیں کیونکہ وہ ضرور چیک کریں بعض اوقات کارڈی جو پین ہوتا ہے وہ بھی چسٹ پین جو ہوتا ہے وہ بھی اسی قسم کی پریزنٹیشن کے ساتھ آ جاتا ہے کبھی کبھی اولڈ ایج کے اندر تو احتیاط کر لینا چاہیے بالخصوص بزرگ ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کو احتیاط کر لینا دوکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ وہ ایشو نہ ہو پتہ چلا کہ ہم اپگسٹرک پین یعنی میدے کی طرف ٹریٹمنٹ شروع کر دی آپ نے کسی بھی میڈگر سور سے جا کے اور خدا نہ خاص تھا نکلا کوئی شور تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے ایک ڈاکٹر سے وزٹ کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کیا فرق پڑھنے گا وزٹ کر لیں گے آپ کو فائدہ ہوگا ایک صحیح گائیڈ لائن آپ کو بل جائے گی انشاءاللہ خالیل بھائی کے طرف بھی کچھا چیز موجود ایک سوال ایک سیکنڈ اس میں ایک سوال رہ گیا ہمیں اس کو کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ بچے کے حوالے سے شاید پانچوں سوال تھا بھوک نہیں لگتی باہر کی چیزیں کیا کھاتے ہیں اگر باہر کی چیزوں کا مقدار زیادہ کھاتا ہے اس قسم کی چیپس وغیرہ کا استعمال کھاتا ہے تو وہ بھوک ختم کر دیتی ہے چوکلٹس وغیرہ بھوک ختم کر دیتی ہے سب سے پہلے تو اس کو بند کر دیں اور سب یہ جو پیشنٹ کمپلین کر رہے ہیں یہ کہلاتے ہیں انوریگزیا اب یہ بچوں میں بہت زیادہ کامن ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہ جو باہر کی ڈرنگز ہوتے ہیں چیپس ہوتے ہیں یہ آئٹم کرتے یہ ہیں کہ میدے کے وہ یہ بھی متاثر کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو انوریگزیا کل آتا اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بچوں کو بھوک نہیں لگ رہے ہوتی جب بھوک نہیں لگ رہے ہوتی تو وہ ہزا بھی نہیں لے رہے ہوتے اکثر یہ والے بچے جو ہوتے ہیں ویک بھی ہوتے ہیں گروت بھی ان کی متاثر ہوئے ہوتے ہیں سکول وغیرہ میں بھی یہ صحیح نہیں ہوتے اس میں وہ یہ نہیں دیکھا ان کی جو ضرورت ضرورت ہوتی ہے باڈی گروت کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بیسیکلی وہ لے نہیں رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ جنگ فورٹس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو وہ پراپر انیرڈی نہیں لگ رہے ہوتے ہیں اب جب روک سب اس پہ بھی ڈسکشن کرنا ہے کہ میدے کی خرابی کی ویسے بہت سارے ملٹی ویٹامین ایسے ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں جو وارٹر سولیبل ہوتے ہیں کچھ لپٹ سولیبل ہوتے ہیں اگر تیزہ بھی ازاد ہو جائے تو بہت سارے ملٹی ویٹامین باڈی میں نہیں جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایسی ڈی ٹی ہو چکی ہے وہ ایسی ڈی ٹی کی ویسے وہ ایبزورب نہیں ہو رہا تو بہلے آپ بہلے طاقت کی گولی بھی کیوں نہ کھا رہا ہوں تو اس پہ تو انشاءاللہ مزید بسکش کر لیں انشاءاللہ سجل ہم خلیل بھائی کی طرف چلتے ہیں خلیل بھائی آپ اس میں کوئی سوچے رہے ہیں ایک اسلام بھائی کی جو کول تھی کہ بچے کو بھوک نہیں لگتی تو ڈاکٹر صاحب نے تو بالکل صحیح ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے یہی دیکھا جائے کہ وہ باہر کی جو چیزیں ہیں بالخصوص یہ تلیوی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں چپس وغیرہ ان کے اگر کسرت ہوگی تو پھر یہ معاملہ درست ہونا مشکل ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو یہ علاج کر سکتے ہیں پریس کے ساتھ ساتھ جیسے آج کل انار کا موسم ہے پاکستان میں تو اچھا سا انار جیسے بالکل پکا ہوا جو ہو انار وہ لے کر اس پر کالی مرچ اور نمک کالا نمک اس کو تھوڑا سا چھڑک کر آپ خود بھی کھائیں اچھی طرح چبا کر اور بچے کو بھی کھلائیں اسی طرح سے چاہیں تو سفیز زیرہ اور کالا نمک اور سونٹ خوشک جو ادرک ہوتی ہے اس کو اگر استعمال کریں اس پر چھڑک کر انار پر تو انشاءاللہ عزوجل اس سے بھی فائدہ ہوگا پیٹ میں جو درد ہوتا ہے اس کے لیے ایک روحانی علاج سماعت فرما لیں کہ پارہ نمبر تئیس سورہ صوفات کی آیت نمبر فورٹی سیون لَا فِيهَا غَوْلُونَ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ یہ ایک مرتبہ پڑھ کر اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں یا چاہیں تو ان کے جو پیٹ پر آپ دم کر دیں انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے پیٹ کا درد جو ہے دور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہمارا جو موضوع ہے السر اس کے حوالے سے ایک بہت اہم الحمدلللہ گھرے لو علاج جو ہے پیش کرنے کے سادت حاصل کرتا ہوں تو اسے توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے السر کا گھرے لو طبیع علاج یہ مختصر سا علاج ہے اس میں دو چیزیں ہیں پہلی جو جڑی بوٹی کہلیں اس کا نام ہے رال سفید امدہ اسے امدہ بھی کہا جاتا ہے اور رال سفید آلہ بھی کہا جاتا ہے تو اس کو آلہ بھی کہا جاتا ہے اور امدہ بھی کہا جاتا ہے تو جب آپ نے لینی ہے یعنی اچھی والی رال سفید یہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ درختوں کے تنوں سے جو جیسے یہ باہر نکلتی ہے وہاں سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے تو اس کی مقدار جو ہم نے لینی ہے پانچ طولہ یعنی تقریبا ساٹھ گرام کے آس پاس اور دوسری یعنی پہلی چیز ہے رال سفید امدہ تقریبا جو ہے پانچ طولہ اور دوسری چیز جو ہے ملیٹھی ملیٹھی مقشر ملیٹھی جو ہے مقشر کے نام سے اس کو ہم لیں گے ملیٹھی مقشر ملیٹھی تو مشہور ہے یہ جڑی بوٹی مگر اس کے ساتھ جو مقشر کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس چھیلی ہوئی چھیل کر ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے جیسے یہ اس کا چھلکہ جو ہے اترا ہوا ہے تو اس انداز پر جو ہے ہم اس کو لے کر استعمال کریں گے یہ چھلا ہوا ہے تو یہ ملیٹھی جو ہے اس کے چھلکے جو ہے اوپر سے ہم اتار لیں گے اس کے بعد جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے پانچ پانچ دولہ تقریباً کموں بیش ساٹھ ساٹھ گرام تو اس کا طریقہ استعمال کیا ہے سب سے پہلے ملیٹھی کو چھیل لیجئے یعنی اس کے اوپر کے چھلکے اتار لیں پھر دونوں دوائیں پیس کربا حفاظت رکھیے تو یہ دوائیں اس طرح تیار ہو جائے گی اب مقدار خوراک اس کو کھانا کتنا ہے سب سے پہلے تو یہ بات کہ اس کو خالی پیٹ استعمال کیا جائے خالی پیٹ صبح و شام آدھی آدھی کھانے والی چمچ ارکے سونف آدھے کپ کے ساتھ استعمال کیجئے سونف اسے ارکے بادیان بھی کہتے ہیں ارکے سونف بھی کہتے ہیں یہ آپ کو بوٹل میں ملے گا اور آدھا کپ آپ نے جو ہے صبح اس کو ساتھ لینا ہے اور آدھا کپ جو ہے شام میں لینا ہے تو یہ جب دوائے آپ استعمال کریں گے یوں کہلیں کہ ارکے سونف کے ساتھ استعمال کرنی ہے اس کی جو مدت ہے کہ اب جیسا مرض اسی طرح سے اس میں وقت لگتا ہے اگر چند دن کوئی زخم جو ہے معمولی سے ہیں تو وہ ایک دو ہفتوں کے اندر ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ عزوز و جل اور اگر مرض جو ہے وہ زیادہ حد تک پھیلا ہوا ہے تو اس کو جو ہے ایک سے دو ماہ تک استعمال کریں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اس میں جو پریز آپ نے کرنا ہے اس کا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا کہ تیز مرچ مسالے تلیوی اشیا اور ہو سکے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلدی فائدہ ہو اور اچھا فائدہ ہو تو ابلی ہوئی سبزیاں آپ استعمال کریں کھچڑی دلیا اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی کالی مرچ کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں یہ علاج انشاءاللہ عزوز و جل ہر طرح کے السر زخم مہدہ میں مفید ترین ہے حجر خلیل بی اس میں حکیم جو ہوتے ہیں وہ کیا کیا پرہیز بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں وہ میں نے ارس کیا کہ جیسا کہ تیز مرچ مسالے وہ تو اس کے لئے زہری ہیں کہ زخم میں اگر زخم ہے اگر کسی کا میدہ یوں کہہ لیں السر کی حد تک نہیں پہنچا اور آپ کے پاس جو مریض آتے تو جیسے کیا کمپلین شکایت لے کے آتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اندازاً ساٹھ سے ستر فیصد مریض ساٹھ فیصد کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مسائل میدے کہی ہوتا ہے کسی کو گیس ہوتا ہے کسی کو قبض ہے تو کسی کو جلن ہوتی ہے میدے میں تو کسی کو کھاتے ہیں تو پیٹ بھاری ہو جاتا ہے یوں کہلیں کہ احتیاطیں نہیں کرتے کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت ہوتی ہے تو نظام ان نظام ان کا خراب ہو چکا ہوتا ہے تو اس طرح کی احتیاط نہیں کرتے یوں کہلیں کہ باہر کے کھانے پینے بہت زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ یہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ پہلے ان کو متلی ہوتی ہے سینے میں جلن ہوتی ہے تو قبض ہوتا ہے یا گیس ہوتی ہے پھر یہ بڑھتے بڑھتے اس میں کس ایج کے جیسے ینگ ایج کے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں یا بڑی عمر کے بھی زیادہ لوگ آنے لگ دیں ینگ تو خیر بہت ہے اس میں ینگ ایج یعنی میدے کے امراض میں ینگ تو بہت زیادہ ہے حکیم کے پاس بھی ینگ ایج کے پیشنٹ جاتے ہیں علاج کروانے اپنا تو اس میں یہ ہوتا ہے اگر ان سے اس کا کہا جائے کہ آپ یہ چیزیں چھوڑیں صحیح یوں کہنے تو اس کے لیے ان کا ذہن بننا ذرا مشکل ہوتا ہے حالانکہ اصل یہی ہے کہ اگر پریس کیا جائے تو اس کے بعد دوا اپنا اثر دکھاتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی سی ٹیبلیٹ میرے میدے کے معاملات میں جا کر ایک انقلاب بربا کر سکتی ہے اور مجھے جو چیزیں زخم ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں تو اتنا سارا جو ہم کھا رہے وہ بھی تو کچھ نہ کچھ کرے گا جا کے آگے تو اس میں اگر ابلیوی سبزیاں استعمال کی جائیں جیسے لوکی ٹنڈے تو رہی تو بہتر ہے جو کا دلیہ استعمال کریں اور وہ سبزیاں کے جو دیر سے حضم ہوتی ہیں گیس پیدا کرتی ہیں یوں کہلیں کہ جیسے گوبی بینگن آلو اروی چنگی دال کلے جی پائے تیز مرچ مسالے اس طرح کی جیسوں سے بچا جائے تو انشاءاللہ اس مرض میں بہت فائدہ ہوگا بند گوبی کا نام نہیں لیا میں نے بند گوبی اس میں فائدہ مند ہوتی ہے تو اس کا انشاءاللہ ہم گھر ابلو علاج ارز کرتے ہیں سلواللہ الحبیب سلواللہ تعالی محبورت مندین جنرل کے ناظرین ابھی خلیل بھائی نے کچھ گھر ابلو علاج ارز کیے ہم اپنے سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں اس میں کچھ چیزیں اور ہم آپ کو ایڈ کر دیتے ہیں کہ السر میدے کا جو ہے اس کی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں کھانے پینے سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں تو اور دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں اس میں جو ایک سب سے بڑی اور کامن وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ خاص کر جن کو جوڑوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ جو درد کش ادویات استعمال کرتے ہیں ان میں بھی یہ کافی کامن ہوتی ہے کہ ان کو ایسیڈیٹی اور میدے کے آلسر کی شکایت کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ اس ادویات کے بیسیکلی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں لیکن جو بھی ڈاکٹر صاحبان ہیں ادویات دیتے ہوئے میں اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا احتیاطاً اس کی ساتھ ساتھ دوا میدے کے حوالے سے بھی شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے ان کا جو ہے علاج وہی ہے کہ آپ جو بھی ادویات استعمال کریں ہمیں ڈاکٹر کے مشہورت سے استعمال کریں اموی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ گھر میں کوئی درد وغیرہ ہوتا ہے کسی کو جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ متواتر کوئی بھی میڈیکل سٹور سے لے کے دواء وغیرہ استعمال کر رہے ہوتا ہے چارہ تھا آپ دوبارہ توجہ دیتے ہیں کہ ینگ ایج سے لے کے بچپنج سے لے کے اولڈ ایج تک جو نارمل پین کلر موجود ہوتی ہیں وہ ہی چل رہی ہوتی ہیں اس پہ اکثر توجہ نہیں جا رہی ہوتی ہے کہ جو پین کلر ہوتی یہ بھی تثابیت بہت تیزی سے افیکٹ کر رہی ہوتی جی بالکل اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ جو درد کش عدویات ہوتی ہیں درد ختم کرنے کے لئے جو بھی دواء استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے اور بالخصوص جب آپ سیلف میڈکیشن کرتے ہیں کسی بھی دواء کو استعمال کرتے ہیں بغیر کسی مشورے سے تو اس سے کافی زیادہ نقصانات پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں دوسری جو ایک اور وجہ بڑی کومنلی نظر آتی ہے وہ ایک جاسیم ہوتا ہے ہیلیکو بیکٹر پالرائے اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ بیسیکلی آلسر ڈیولپ ہوتا ہے جو ایک سٹڈی سامنے نظر آئی ہے سلمان بھئی کہ راؤنڈ ایٹی ٹو نائنٹی پسٹنٹ آپ کی یہ پوزیٹیو آپ کو مل جاتا سب یہ پوزیٹیو ہونا شروع ہو چکا یہ زیادہ تر پانی کی وجہ سے جو ہم استعمال کر رہے ہوتے اس کی وجہ سے یہ پھیل رہا ہوتا ہے ایچ پالرائے کی وجہ سے جب آلسر ہوتا تو اس میں کینسر بھی ہوتا ہے دوسرا پیٹ کا کینسر بھی ہوتا تیسرا ایچ پالرائے جب بھی بہت شورٹ کورس بہت لمبا کورس بھی نہیں ہوتا شرط یہ ہے کہ ایک آپ مستنع ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا صحیح ٹریٹمنٹ صحیح تشریف کروالیں اس کے دو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ ٹیسٹ کروالیں گے تو اس سے کنفرمیشن ہو جاتی اس کے بعد کچھ شرسے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ آپ یوز کریں گے تو جراسی ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی تکلیف بھی کافی حد تلق بہتر ہو جاتی ہے لیکن پھر احتیاط کرنا بہت ضروری ہے ہم نے ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کوشش کی ہے کہ چھوٹے سے وقت کے اندر ہم اس چیز کو کور کر سکیں کالز ہیں ہمارے پاس اگر کچھ کالز سنا سکیں تو میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ مجھے میدے کا درد رہتا ہے بعض ٹائم پر تین چار چار مہینے رہتا اور اگر میں کمر پر کوئی ہیوی چیز وزنی چیز اٹھا لوں تو پھر تو درد بعض مہینہ وہ درد جاتا نہیں ہے اس کا وجہ کیا ہے کہ میں وزن نہیں میدے کمر پر اٹھا سکتا اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وزن اٹھانے کے بعد ایک ماہ دیڑ ماہ میدے کا درد نہیں جاتا اور تکلیف درد ہوتا اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرماتے انشاءاللہ سلویل کرتے اگلی کال دیجی وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اگلی کال دیجی میدے کا اگلی میدے کا اگلی تین چار پانچ سے مہینے ہوگئے میری باڈی سن ہو جاتی ہے آکھیں جڑ جاتی ہیں انشاءاللہ سلویل کرتے ہیں پوچھنا جاتا ہوں میدے میں جلن ہوتی اس کے بارے میں گلا بھی اس میں بھی جلن ہوتی ہے سر اور پوچھنے جو چیرہ ایلی سکن ہو جاتی اس کے بارے میں کیا ہے کونسی سکن انشاءاللہ اس کو بارے کرتے سر میری والدہ ہے 64 سال ان کی ایج ہے میرے مسئلہ ہے موں میں کروا پانی آتا رات کو سوتے بعد تو اس کے بارے میں آپ سے بتا کرنا تھا یہ کیا مسئلہ ہے انشاءاللہ عزو جل آرز کرتے سلمان بھئی کموبیش ایک جیسی کولے ہیں تمام میدے کی تکلیف ہے موں میں کروا پانی ہے موں کا کروا پانی ذرا اسپلین کر دیں یہ اس کامنا کیسا ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا پروگرام کے تدائیس میں بھی ہم نے سلسلے میں بات کی تھی کہ آپ اس قسم کی چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ فوراں سویاتے ہیں بالخصوص ان کی والدہ کی مثال 64 years کی بات کر رہے ہیں یہ لیکن ان کی ایکٹیویٹیز تو ہوں گی نہیں اتنی زیادہ وہ بھی ڈائیٹ وغیرہ جو بھی غزہ وغیرہ لیتی ہوں گے اور وہ پھر فوراں جو ہے آرام فرماتے ہوں گے تو ریفلکس ہوتا ہوگا ریفلکس ہونے کی ویعہ سے کڑوا پانی آتا ہوگا تو اس میں یہ ہی ہے کہ ان کو غزہ تھوڑی یعنی کہ جب یہ سونے لگے اس سے کم ایک سے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے جو ہے ان کو غزہ دے دی جائے ریفلکس ایج گروپ کے پیشنٹ ہے سکسٹی فور ایج اس طرح کے جو ایج کی ہوتے ہیں سکسٹی پلیس ہوتے ان کو غزہ کتنی دفعہ دن میں لینی چاہیے اور کتنی کتنی مقدار میں لینی چاہیے دیکھیں اس میں جو اس ایج کی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی اتنی جسم کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے کیونکہ ان کی ایکٹیوٹیز اتنی نہیں ہوتی ہیں زیادہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گھر میں ہی ہوتے ہیں تو اگر وہ دن بھر میں بارہ سو پندرہ سو کیلریز بھی لے لیتے ہیں بہت 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 جا کے ہم نے بات کی ہے تو ان کی باڈی کے لیے کافی ہوتی ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کس طرح کریں کس طرح ہونی چاہیے تو اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے جیسے مثال کے طور پر ایک روٹی ایک چپاتی لیتے ایک سالان لے لیتے ہیں تو ایک وقی گزہ کے اندر اگر آپ یہ لیتے ہیں تو دھائی سو تین سو کیلریز آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ گوش اگرہ لیتے ہیں یا سبزی اگرہ لیتے ہیں تو اتنی کیلریز دھائی سو سو تین سو کیلریز منیمم کمو بیش اوپر نیچے کر کے اتنی مل جاتی ہے تو تین ٹائم پہ اگر آپ یہ گزہ کو کلکولیشن کرتے ہیں تو تقریباً آٹھ نو سو کیلریز تو سیدھی سیدھی یہ ہی مل جاتی ہے ایک آت کپ چائے کا پی لیتے ہیں تو سو سو کلریز اس میں چلے جاتی ہیں تو ہزار پارہ سو کلریز آدمی کا بلخصوص خیال لکھنا ہوگا بلکل وہ دیکھیں اگر بلڈ پیشر اور دائیبیٹیز خدا خاص سا انہوں کو تو بلکل یہ الگ فیکٹر بن جاتا ہے ان کو تو پھر گزائی پیٹرن ہی چینج ہو جاتا ساری چینج ہو جاتی ہیں اب اگر اس سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان چیزوں کو خیال کرنا پڑے گا اگر خدا خاص یہ دو موزی بیماری اندانہ کرے ہیں کسی کو تو پھر وہ اپنے ڈاکٹر سے معلی سے مشورہ کر لیں اس حساب سے جو انہوں نے شگر کے اور پیشر کے حوالے سے غزہ کا تحیون کیا ہوا ہے اس میں تھوڑا بتایا کہ دوان کی مقدار کچھ زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر تقریبا چھ سات گولیاں ہو جاتی ہیں ٹیبلٹ سغرہ ہو جاتی ہیں لیکن اس میں کور بھی ڈاکٹر صاحبان ضرور ساتھ میں دیتے ہیں کوئی بھی دواء اس میں شامل ہوتی ہے تاکہ ان کے میدے پر اثر نہ پڑے لیکن پہلا جو سوال تھا بزن بھی اٹھانے کے بعد میدے میں تکلیف ہو جاتی ہے پیشنٹ آکے بول دیتے ہیں مجھے آلسر ہو گیا تو ایسے آلسر کا بولنا کیسا ہو جاتا کیونکہ یہ دائیگنوز کرنا دوکٹر کا کام ہوتا یہ سب سے بڑی گلتی ہوتی یہ سب سے بڑی گلتی ہم ہم آتے بول دیتے ہیں آپ کو مجھے آلسر ہو گیا اب آپ کو پتہ آلسر ہو گیا پھر دوا بھی پھر آپ لیلیں نہیں دیکھیں وہ ایک الگ میٹر ہے وہ بھی پیشنٹ بھی کیا گریں کہ پیشنٹ بھی کسی سن کے آتے ہیں یا اگر فرز کہنے کسی مریض کو یہ تکلیف آتے ہیں ہی کمپلین کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں ڈاکٹر مومن پھر ٹریٹمنٹ وہیں سے سٹارٹ کرتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ٹریٹمنٹ تو وہیں سے سٹارٹ کرتا ہے بعض وقت جو ہے نا پرابلمز میں بھی آجاتا ہے پیشنٹ کیونکہ وہ جیب پہ بھاری پڑ جاتا ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ انفیر مینز بھی یوز ہونے لگ جاتے ہیں کہ ہوئے آکے بولتا ہے ڈاکٹر صاحب مثال جیسے آپ کی بولے ڈاکٹر صاحب میرا بیپی لوگ ہو رہا صحیح یہی بولا آکے ٹھیک ہے اب ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا اگر بیپی ٹھیک بھی اگر اس نے غلط بیانی سے کام لے لیا تو پھر اس کے بعد جو سلسلے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیٹ جائیں ٹرپ لگی گی اور فلانہ ہوگا اور امکانہ ہوگا تو آپ خود سے ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہ دیں جب آپ نے خود سے ڈاکٹر دے دی ڈاکٹر کو تو پھر اس میں آزمائشیں ہوتی ہیں اپنی کیفیت بتائیں جو آپ کی کیفیت پیٹ کے درد کی شکایت ہے تو پیٹ کا درد آکے بتائیں کہ میرے کو پیٹ میں درد ہو نہ کہ میرے کو اپینڈکس ہو گیا آئے نہ کہ میرے کو آلثر ہو گیا ہے یہ چیز دیفرنشیٹ کرنا یہ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے آپ کی تکلیف بیان کریں کہ میرے پیٹ میں سمجھ رہا ہوتا ہے کانسٹیپیشن ہو رہا اس کو کبز نہیں ہوتا اس کو ڈسینٹری ہوتی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اگر آپ ٹریٹمنٹ کروالیں گے کسی فرض کریں ڈاکٹر نے دھیان نہیں دیا ان چیز کی اوپر آپ کی بات پر چلا گیا کبز ہو گیا اس نے آپ کبز کو شاہد لگ دے دیں اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جب بھی کوئی بھی آپ کو کیفیت ہو جو واضح کیفیت ہے وہ آپ بیان کریں ڈاکٹروں کے سامنے تو آپ کو صحیح ڈیاغنوسز بھی ملے گا اور صحیح ٹریٹمنٹ بھی ملے گا اس کے ٹینشن بھی نہ لے جائے نا بعض اوقات ہوتا ہے بتا دیا گیا کہ آپ کو السر ثابت ہو گیا تو یہ بھی عطبہ فرماتے ہیں کہ ذہنی پریشانی سے رنج و غم سے بھی مرض پیدا ہو جاتا اس کو اگر اور لے گا آدمی کہ مجھے یہ مرض ہو گیا اب کیا بنے گا بل فرض نہ ہو اور ہو سکتا کہ ہو جائے پریشانی کی وجہ سے اس میں تھوڑا ایک بڑا فرق ہے بس ایک نام ملتا جلتا ہے اس ویسے لوگوں میں خوف بیٹھتا ہے میری پر اس لئے میں نے ٹاپک کا رکھا اس لئے تھا کہ سنتے اکثر لوگ کنفیوز نہیں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا بنا لیتے آپ جب آپ نے اس کو بنا لیا تو خلیل بھائی نے اگریویٹ کر جاتا اور زیادہ سہن پر سوار کر لیتے تو مزید بڑھ جاتا اس میں اور زیادہ نقصان ہو جاتا یہ اتنا ایشو بڑا ہوتا نہیں ہے سب سے پہلے ایمپورنٹ چیز ہوتی جیسے ہم نے کہا آپ ڈائیگنوسیس کریں ہو کس وجہ سے رائے آیا ڈائیٹ کی جب بھی دیکھ رہے ہوتے تو ٹریٹمنٹ انیشیلی وہ یہ دے رہے ہوتے پروفائلیٹ ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہوتا پی پی آئی وغیرہ ہوتے جس کے اندر تحضابیت آپ کی جسم میدے کی کم کرنے کی کوشش کی جاری ہوتی جتنی بھی دوائیاں ہیں تحضابیت کم کرنے کی جیسے پی پی آئی ایک نام جنرک نیم تو ان کا کام یہ ہوتا ہے میدہ خود جو تحضابیت پیدا کر رہا ہے اس کی تحضابیت کی تحضابیت کم کر دینا اب تحضابیت جب کم ہو گئے تو آپ کے السر ڈیولپ ہو جانے کے چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں یہ تو ہو گئے دوائی کام اگر اس کے ساتھ آپ پرہیز کریں گے اب پرہیز کے اندر بھی جیسے آپ نے شروع میں بیان فرما ہے ایسی ڈک چیزے مرچے مسالے والی چیزے یہ اور جسے زخم جسے جسے میدے کے اندر زخم اگر خدا نہ خاص سب بن گیا اس پر اگر آپ مسالے والی چیز ہے کول ڈرنگ وغیر لیں گے تو یہ زخم کا کیا حال ہوگا اسی طرح ہوتا یہ بلیڈ کر جاتا ہے جو موس کومن کمپلکیشن کرائی جاتی ہے یہ جو سٹیج آپ بتا رہے نا یہ سٹیج آتا ہے فیفٹی فیفٹی فائف کے بعد اس سٹیج میں پیشنس پیٹ کے نیچے نالیاں چل رہی ہوتی ہیں پینکریاز پیٹ کے نیچے سائیڈ پینکریٹس بھی ہو سکتا اس میں اس کی اپنی بہت لسٹ آف کمپلکیشن ہے کسی کو یہ مرض ہو جائے تو وہ بجائے گھبرانے کے اور اللہ تعالی کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے کسی اچھے معالی سے لگ کر علاج کروائے اور نہ کہ رات و رات سہید مد ہونے جیسے آپ کے سکن پر زخم ہو جائے وہ زخم ہونے ہیل ہونے کا اپنا وقت ہے اسی طرح پیٹ کے اندر بھی ہیل ہونے اپنا وقت ہے یہ وقت کے ساتھ پرہیز کے ساتھ یہ ہیل ہونا شروع ہوگا خصوص اس مرض میں جیسے پرہیز بہت اہمیت رکھتا ہے خلیل پہ زخم ہو جائے زخم کے اوپر نمک لگائیں تو یعنی ایک تحقیق حوالے سے پڑھا تھا یہ تو بات واضح ہے کہ اگر سر کا علاج نہ کیا جائے بل خصوص بد پرہیز کی جائے تو میں ہوتا ہے لوگوں جی خلیل بھئی اور اس کا cause rating factor جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتا ہے ایچ پالیورائی انفیکشن بھی ہوتا ہے جی جی تو اگر ایسے مریض اگر پرہیز کی طرف آ جائیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علاج کرتے رہیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا دیکھیں ہر چیز کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اس نے اس نے ٹائم پہ ہی ہونا ہوتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فرض کریں گا اگر میرے کو یہاں سے لاہور جانا ہے تو میں پانچ منٹے پہنچ یہ پاسیبل نہیں ہے اس کا ٹائم پیریڈ میں اس ٹائم پیریڈ میں ہی پہنچوں گا اب یہ ہو سکتا ہے کہ میں بائی ٹرین کی جگہ بائی ایر چلے جاؤ لیکن پھر بائی اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہی لے گی تو ایک باڈی جس میں اندر یوں کہ لیں کہ ربڑ کی مشین ہے اب اگر کوئی طبیب ہے ڈاکٹر ہے تو بل فرضے کہ اگر دو مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں آپ وقتی طور پہ جیسے مریض ہے بعض وقت ہم لوگوں پہ آگے پریشر ڈالتے کہ صبح ڈاکٹر صاحب 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 انجیکشن بھی لگ جاتا ہے بلک وقتی طور پہ تو فائدہ ہو جاتا بلک کیا لانگ ٹرم فائدہ ہوتا اس سے لانگ ٹرم نہیں ہوتا لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہوتا لانگ ٹرم میں ہمیشہ اس وقت فائدہ ہوتا جب آپ پروپر ٹریٹمنٹ لے رہے ہو صحیح اگر آپ کوئی موسمی تکلیف ہوئی ہے نا سر میں درد ہو گیا یہ تو آپ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب آپ خدا خاص کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہے جس کا پروپر علاج کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو پروپر علاج کرنا چاہیے اگر آپ نے پروپر علاج نہیں کیا تو پروپلم آ جائے گی ایک مثال یہ لے سکتے ہیں جیسے بھی آپ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ بولتے کہ ہمیں کوئی بھی طاقت کی دواء دے دیں اکثریت طاقت کی دواء پوری شیشی پیک ہو کے آتی اکثریت لوز میں نہیں آتی ہوتا گیا ہے کہ میں ایک طاقت کی گولی کھاؤں گا اور میں پھلوان من جاؤں گا یہ نہیں ہو سکتا آپ کو پوری دوز لینے پڑے گی پوری ایک مہینے کی دوز ہے آپ دیں گے تب جا کہ آپ اس کی اصل افادیت اٹھا سکیں گے لیکن جب تک آپ نے اس کی دو یا تین گولین لے کے رکھ لی ہیں اور کھائی بھی نہیں اس کو تحی طریقے سے تو جب تک آپ پروپر ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے کسی بھی چیز کا اس کا ٹریٹمنٹ پیٹ اصلی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پیٹ کا کفل مدینہ بے شک خلیل بے آپ کے زمانہ کتاب فیدان سنت اس کے جلد اول میں پیٹ کا کفل مدینہ اور عداب تعام کا اگر مطالعہ اچھی طرح کر لیں اور اس پر اللہ کرے عمل کی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ میدے کے امراض کے ساتھ بے شمار امراض سے اللہ کی رحمت سے بچنے بچ سکتا ہے آدمی اور بد بچنے کا ایک ذہن بن سکتا ہے اللہ کی رحمت سے تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے ایک جو ہے زخم میدہ کا آسان گھرے لطبی علاج یہ بھی عرض کرنا ہے تو اسے سماعت فرمال یہ ہمارے پاس ایک سبزی ہے اس کا نام ہے بند گوبی یہ عام دور سے گھر میں پکائی بھی جاتی اور سلاد میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا کرنا کیا ہے کہ بند گوبی کا رس دن میں تین تین مرتبہ ایک ایک گلاس پیئیں اور اس کا سالن بھی استعمال کریں انشاء اللہ عزو جل سب بہتر ہو جائے گا میدے یہ نعمت ہے اور یہ دوا ہے با قائدہ تو بند گوبی کا رس اس کا نکال لیا جائے اور پھر اس کو دن میں تین بار ایک گلاس پیتے رہیں خلیبی سلاد کے ساتھ ہلکی نمک مرش کے ساتھ تو انشاء اللہ عزو جل اس سے فائدہ ہو سلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد حدی چلیل کے ناظرین آج ہم نے میدے کے السر کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں اس میں اگر خدا خاصتہ کسی کو یہ پرابلم ہے تو اس میں کچھ حیطیاتیں ہیں جو ہم نے عرض کی تھی وہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تکلیف میں کافی حد تک کمی آئے گی نمبر ایک آپ اپنی غزہ کا خیال کریں کہ اس میں کوئی سپائسی چیز مرچوانی چیزیں اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہی نمبر دو غزہ اچھی طرح چبا تنگ کپڑوں سے ٹائٹ کپڑوں سے پرہیز کریں انشاءاللہ اگر ان بادوں پہ آپ عمل کریں گے تو یہ ایسی ایٹی کی شکایت تیزابیت کی شکایت اس سے انشاءاللہ کافیت تک بہتری یہ جو ہم نے علاج کیا بند گوبی والا جو علاج عرض کیا ہے اس کی جو مدت ہے تقریبا یہ دو ہفتے تقریبا چودہ سے پندرہ دن اس کو استعمال کیا جائے انشاءاللہ عزو جل اس کی مدت تقریبا یہ ہی ہے پھر آدمی دیکھ لے کہ کتنا فرق ہوا پھر اس کے بعد اپنے طبیب کے مشورے سے چاہیں تو مزید اس کو جاری رکھ لیں بندی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک کی دکیار امت پر این آیت کر مریض غمز دو آفت نسیب پر کرم آفت آفت